کہ میں یا تو کلین بولڈ ہوتا ہوں یا چھکا لگاتا ہوں میں بیچ میں کبھی نہیں رہتا ڈلی میں بودی کی خلاپت پردیس میں گیلوت کی خلاپت وہ سندرہ سے خلاپت کری وہ سندرہ کو سات سمندر پار بیج دیا پتہ ہی سے لکا گئی وہ سندرہ اور اسو گیلوت جنہوں نے پریاد کیا کہ انمان بنیوال کو رکھیں ان کے بیٹے کو ہراکے بیٹے کو کرکیٹ کے اندر بجوا دیا واپس ہراک نہیں رہا جوت پرکن تو آج تک تو بھگوان کی کرپا ہے کہ میرے پہ میں لڑائی کے اندر بیک نہیں ہوا ہٹا نہیں اور یہ کرپا کا کارن یہ ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی پونجی ہے اگر میں بہیمانی کرتا تو امید سار موڈی کے پاس ایڈی اور سی بی آئی ہے میرے پیچھے لگا دیتے جیسے کانگریس کے کئی نیتاؤں کے پیچھے لگائی انہیں رات و رات بھاجوا جوئن کروا دی اور کئیوں کے اور میرے کو کل ایک پترکار کر رہا تھا کہ بھائی ساپ پندرہ آٹمی بی جے پی اور جوئن کریں میں نے کہا تیرے پا پندرہ کی لیسٹ ہے میرے پا پہ پینتاریس کی لیسٹ ہے جو لائن میں لگے ہو ہیں وہ جوئن ہی کر رہے ہیں لیکن چناؤں نہیں جیتے لگے ایک ایک سیٹ پہ پانچ پانچ کو جوئن کر دوگے ٹکٹ کتن کو دوگے ایک کوئی تو دوگے وہ چار تو فری ہوگے پھر میں ان کو آرل پی بھی نہیں لوں گا ادھر در بھاگنے والوں کو میں توڑے لوں گا میں تو خود فریش چاہتا ہوں فریش لوگ آئے ہیں میں توڑی چاہتا ہوں کوئی چلوے کارتوز گھسے پھٹے لوگوں میں کیا کروں گا لے کے ہیں میں بدلاؤ چاہتا ہوں میں پارٹیاں آئے گی لڑائے گی بڑائے گی اکبار میں بڑے بڑے ایڈ آئیں گے آج کل تو اکبار میں تو آپ دیکھتے ہو کہ ایک نمبر پیج تو کئی بچا ہی نہیں ایک سے پانچ تک تو ایڈوٹائزمنٹ ہے پتہ ہی نہیں چلتا ایک نمبر پیج کونسا ہے مجھے کوئی فون کرتا ہے کہ صاحب ایک نمبر پر آپ کی نیوز چھپی ہے میں دیکھتا ہوں ایک نمبر کونسا ہے پتہ لگتا ہے چھٹے نمبر کو ایک نمبر صحیح ہے پانچ نمبر تک وکیا پن اور چھٹا نمبر ایک نمبر سے شروع ہوتا ہے وہ کیا کرے ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے میڈیا بھی بینہ اس کے نہیں چلتا اور دلی کا میڈیا کیسے چل رہا ہے آپ ہی جانتے ہو موڈی جی کو جو اچھی بات لگتی ہے وہی خبر چلتی ہے نہیں تو خبر بند لیکن سوشل میڈیا ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کے دم پہ آپ چاہو تو راجستان کی سرکار بدل سکتے ہو اور وہ جوان سرکار بدلنے کے لئے تیار ہیں مجھے تو کل کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کی کہہ رہا ہے سبائی نہیں ہونے دے رہے ہیں میں نے کہا انہوں کا دماغ خراب ہے میرے بارے میں تکر گلت کسی سوچ لیا اور میرا یہ بھی سوچ لیا تو قریب قریب لوگوں کا حال دیکھ لو کیا ہوا راجستان کے اندر جس نے سوچا اسی کا علاج اور میری نظر پڑ گئی کہ مجھے اس کا علاج کرنا ہے تو نظر پڑتا ہی علاج نہیں پڑی تو بھی علاج گلت سوچنا ہی بوری بات ہے میں تو کسانوں کے لئے لڑھ رہا ہوں بھائی میں نے دیکھا بڑے بڑے نیتاؤں کو وہ چندرہ کی سنڈل چپل اٹھاتے ہوئے اسو گلوت کے کپلیٹ اٹھاتے ہوئے دیکھا میں نے بہت لوگوں کو اب بھی اٹھا رہے ہیں ان کی کوئی اچیت نہیں ہے انوان بنیوال نے راجستان کے اندر ایک پارٹی بنا کے دیس میں بات چلائی دیس کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات چلی کہ اب کی بار راجستان میں نیا اولٹ پیر ہوگا وہاں کی سہترے پارٹی رل پی یہ جنڈا یہ جنڈا جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ جنڈا پچاس سال پہلے اگر ہمیں کوئی پکڑا دیتا تو میں بھی اسی جنڈوں کو لوگیں چل دیتا جنڈا آتے تھا ارینہ ایوپی کے جنڈا آتا تھا اور جنڈا پیچھے رہ جاتا تھا جنڈا وہ لے جاتے تھے خود دی وہ تھک آتے تھے اور تھک کے چلے جاتے تھے میں نے جنڈا بھی دیا ہے اور جنڈا بھی دیا ہے لیکن آپ کو ایک نیوزن کروں گا یہ جنڈا بار بار جب بھی میں رت پر چلتا ہوں آگے بار بار میری طرف کیوں کر رہا ہے لوگوں کو دکھنے نہیں پا رہا ہوں تھوڑا بچوں جان رکھو جنڈے کا جب میں رت پر رہوں آگے میڈیا والے تو طریقے سے سائیڈ پر چلنا ہوگا ابھی سرکار ایسے نہیں بنے گی آپ کی سرکار بنانے کے لیے کئی باتوں کا جان رکھنا پڑے گا جوز جوز میں ہوش اور یہ بجرگ بیٹھے ہیں نا ان کا وشید جان رکھنا ہے تم بچے سمجھتے نہیں ہوں پہلو تو میرے کو اٹھا اٹھا کنڈے پہ یوں لے جاتے ہیں میں نے ہی سانت کیا رکھ جاؤ ایسے یوں چلو نہیں چلو چھوڑا 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 بیڑا ہوگا تو میں کر رہا ہوں پر یاد یہ جنڈے کی طاقت میں بتا دو یہ رلپ کے جنڈے کا اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی ویکتری راجستان میں رلپ کا جنڈہ لے کے کھڑا ہو جائے یہ بطل ہی راجستان کی سرکار کی کہ وہ جنڈے والوں کو پوچھے لے گا آپ کوڑوں کیا ہو کہ رلپ پارٹ کی